اللہ السلام علیکم ٹوڈے ورلکچر نائن بچہ لاس لیکچر میں ہم نے ورٹی پیٹس کی کلاسیز سٹارٹ کی تھی فائیف کلاسیز تھی ٹھیک ہے ہم نے ماملز اینڈ برڈز کو ڈسکس کر لیا تھا آج ہم نے کرنا ہے فیش کو ڈسکس ٹھیک ہے فیش رپٹائلز ایمفیبینز یہ رہ گئے تھے ہمارے تین ٹاپک کلاسیز و ورٹی پیٹس کی ٹھیک ہے تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے فرسٹہ فیش 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 کے باوٹ ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہیں تینہاں رپٹائلزیں گے فیش پی رپٹائلز بھی ایمفیبینز بھی ٹھیک ہے یہ ہیں ستینوں پرٹی پریٹس ٹھیک ہے اب آٹی پریٹس کی یہ فیڈوز فیچرز بتائیں میں کہ اس کی کیا کرکٹریسٹک سینک فیچرز ہیں کیا ہے فیش کے فیش پرٹی پریٹس چل رہی ہوتی ہے کہ اس طرح سے بہوزگندر پیدا ہو جہا ہوتا ہے لاسل سائے جو انہیں برید کرنے میں ثaciaet کی پہلے والی رائ AMP رپٹائل ھائی کرکٹرسٹک ہیں ڈرائی کرسکرسٹک ہے فرسٹ اوہ کسی ہے درائی سکیلک درائی سکیلک درائی سکیلک ڈیفرنڈ سکیلز رپٹائل رو پر لنگ رپٹائل کس طرح کس طرح بریت کرویں جیسے ہو رہی ہیں گلز رپٹائل کی بریتھنگ رپٹائل کسی ہو رہی ہے رپٹائل آر بڑن آن لنگ ہیں کہ کچھ بیبی جو ہیں وہ رپٹائلز کے موسٹلی جو بیبیز رپٹائلز کے کہ جہاں بورن ہوں گے لینڈ پر بورن ہو رہے ہیں اور سمجھے ہیں وہ واٹر ہیں ایکزامپل ایسے نیکس لیزرڈ بغیرہ اب ہے ایمفی بی انز نیکس ٹوپک ایمفی بی انز بچے ایمفی انز وہ بی پریٹس ہیں جو پانی اور خوشکی دونوں پر سروائیور کر لیتے دونوں پر رہے لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں ایم فیبین جن میں دونوں میرے دونوں جگہ رہنے کے بیلٹی موجود ہوتی ہے اب دیکھیں فیش ہے فیش وارٹ میں تو رہ سکتی ہے وارٹ سے باہر نکالیں گے تو فوراں سے کچھ دیر بعد نہ مر جاتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح کچھ ایسے انیمل جو خوشکی پہ نہیں رہ سکتے کچھ ایسے جو پانی میں نہیں رہ سکتے لیکن ایم فیبین وہ وڈی پریٹ سے جو پانی خوشکی دونوں جگہ پہ سروائیو کرتے ہیں ایم فیبین در بورن ان وارٹ اور بریتھ رول گلز لائکہ فیش ایم فیبین کیا کریں گے پہلے یہ وارٹ میں بورن ہوں گے اور پہلے گل سے بریتھنگ کریں گے ٹھیک ہے اب جیسے فیش آئی گل سے بریتھ کریں رپٹائز لنگ سے اب ان میں دونوں کی کوالٹی آ جاتی ہے ایک طرح سے پہلے کیا سٹارٹ میں جب یہ بورن ہوتے ہیں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں پہلے گل سے بریتھنگ کر رہے ہوتے ہیں دین کیوں کہ ان کے لنگز جویلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کس سے بریتھنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لنگ سے بریتھنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے گل سے بریتھنگ سٹارٹ میں ڈسکوز کر لیا تھا لیکن سٹارٹ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے کس سے زیادہ ہو رہے تھے ہاں پھر یہ ابھی اس تردہ در آ گیا ہے ان ورٹی پیٹھڑ سٹھیک ہے تو ورٹی پیٹھ کے تھا ان ورٹی پیٹھڑ سٹارٹ انیمالز جیٹھ انٹرنال اسکیلٹر مختلف本 والہ بیگ بانٹ گاں اس کی ان ورٹی پیٹھ جو ہے اس کی اپوزٹ ہے ان ورٹی پیٹھ دانوٹ ہیو انٹرنال سکیلٹر اور بیک بون اس کالڈ ان ورٹی پیٹھلس اسمپل آج جیلی فیسس ہیں ٹھیک ہے اب آجائیں شورٹ کسٹن پہ اچھا question number one ہے describe the main features of fish ٹھیک ہے اچھا تو اس answer ہے fish are vertebrates which live in water they have streamlined swimming bodies with fins and scaly skin they have geese to prey جہاں تک کریں گے ٹھیک ہے اس کے فیچرز اور کرکٹرسٹکس ہے پرپرٹیز ہے ٹھیک ہے فیش کی فیش کے باؤٹ اب ہے ڈسکرائب در مین فیچرز اور فیٹرز رپٹائلز کیس کا انسر یہاں سے لگائیں رپٹائلز اب یہ کٹ کر دیں یہاں سے آر سے وی تک رپٹائلز ہے رائے سکیلس کے رپٹائلز بریتھ رو لنگز ٹھیک ہے موسٹو بیبیز افرپٹائلز بورن نیند یہ بس یہاں تک کریں لنگز تک کریں یہ نہ کریں چھوڑ دیں یہ نہ کریں یہاں سے کریں رپٹائلز اب رائے سکیلس کے رپٹائلز بریتھ رو لنگز اور اگزمپل لازمی دیں گے سنیکس لیزرڈ کروکوڈائل لڑی گٹر اس میں سے دو تین لکھ لیں گے اپنی مرسی کی ٹھیک ہے نیکس سر دسکرائب دہ مین فیچرز اف ایمفیبیانز یہاں سے کریں گے ایمفیبیانز آر بورن وارٹر اور کوچھا عنہ سے ایمفیان زیادہ ہوں گے جسکرائی جسار کے ایمفیبیان سے میں دantenanın میں طرف نمبر فور ہے ڈیفائن انورٹی پریٹس کی اگزائی ڈیفائن لکھیں گے پھر اگزامپل دے دیں گے انورٹی پریٹس دو نوٹ ہے انٹرنل سکیلٹن اور بیک پون اس کی ڈیفائن اگزامپل میں یہ تنی سریدی ہوئی ہے اپنی مرضی کوئی سے دو سے تین رائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے بچہ فور کشنز ہیں اور یہی آپ کی اچوار کے اور اپنے ورک جو ہے وہ سیچڈے کو سمیٹ نہیں کروانا اپنے پریڈے کو سمیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے بیسٹر فلک اللہ حافظ